اسلام علیکم دوستو میں ہوں نایم اختر ایڈوکیشن جلی کاس کی جانب سے اور پیتھون کی اس کلاز میں ہم آج سکھنے والے ہیں کہ ہم پیتھون کی سنٹیکس کو کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں یا اس کے لئے رائٹ کرنے کے لئے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو ہم نے کیونکہ پیتھون کے ٹیکس کو رائٹ کرنا تو ہم پیتھون کو اپن کرتے ہیں پیتھون کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں اس کا سنٹیکس رائٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے سامنے ایک سنپل سی لائن لکھی ہوئی ہے آپ باقی پروگرامنگ لائنگویر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے فنکشن بنانا پڑتا ہے کلاس بنانی پڑتی ہے یا اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے لیکن پیتھون کے اندر سنپل طریقہ کار ہے آپ نے صرف انٹرڈیشن کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے سنٹیکس کو رائٹ کرنا شروع کر دینا ہے ڈریکٹلی رائٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کمانڈ لائن کے اندر رائٹ کرنا چاہے تب بھی آپ ڈریکٹ رائٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو انٹرڈیشن کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے یہ لائن بالکل آپ کہہ لیں کہ اس میں سپیس نہیں ہے شروع میں سپیس نہیں ہے آپ کے جو سٹارٹ پوائنٹ ہے اسے اس کو کوئی سپیس نہیں دی گئی اگر آپ نے سٹارٹ پوائنٹ میں سپیس دینی ہے تو یہ آپ کا یعنی کہ یہ چینج ہو جائے گی اس کی انٹرڈیشن اور اسی کو یہ فالو کرتا ہے پیتھون اور اسی سے اب اگر فار ایزمبل یہ میرے پاس ایک کوڈ ہے اس کو میں رن کرتا ہوں تو یہ بلکل کریکٹ طریقے سے رن ہو رہا ہے بلکل سمپل ہمارے پاس اس کی آوٹپوٹ آ چکی ہے لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایک سپیس دے لیتا ہوں اس کی ساتھ ایک سکتے ہیں کہ تو یہاں پر ہمارے پاس ریٹ پوائنٹ آگیا یعنی کہ یہاں پر سنٹیکس ایرر ہیں تو یہاں پر اگر میں پرریگرام کو رن کروں گا تو یہر نہیں ہوگا بلکہ یہ ایرر کروائے گا کہ آپ نے یہاں پر کوئی سنٹیکس ایرر کیا ہے یہاں پر آپ نے کوئی رونٹریٹن کیا ہوسٹ ماتنی کہ یہاں پر کس شاہریا ہوسٹ ہے تو یہیر کیس کریں ہو جاتا ہےGeート سے پرگرام قرآن کرتا ہوں تو یہ پرگرام ران ہو جاتا ہے اس انٹرپیشن کی وجہ سے انسانی بھی پیدا کرتی ہے اور آپ کو اس کے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں جب آپ لینٹی پرگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ہاتھ چیز کا ایک ایک لائن کا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ایشو تو نہیں آ رہا تو اسی طریقے سے ہم ایک اور اگزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو مزید کلیر کرنے کے لئے آپ کے ذہن میں اب ہم نے یہاں پر نہ تو میرن کوئی پرگرام نہ کوئی کلاس نہ کوئی اس طرح سے فنکشن ڈیفائن کیا ہے سمپل ہم نے سیدھا سیدھا لکھنا شروع کر دیا پیتھون کو ہم یہاں پر ایک زیمپل کے لئے ایف کرنیشن ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا کہ پیتھون کس طرح سے ورک کرتا ہے تو جیسے میں یہاں پر ایف یہاں پر کچھ بھی میں دیتے تھا ہوں نائن ایٹ اور آگے میں یہ لگا رہتا ہوں اب دیکھئے اب یہاں پر جہاں پر پہلے ایرر نہیں آ رہا تھا سنٹ ایکس ہے اب وہاں پر ایرر شروع ہو رہا ہے کیونکہ اگر میں نے اس کو اس ایف کے اندر رہنا ہے یعنی کہ اس ایف کے true ہونے پر یہ ہمارے پاس یہ state میں ران لو تو پھر مجھے یہاں پر ایک space دینی پڑے گی یہ space depend کرتا ہے آپ کتنی space دینا چاہتے ہیں لیکن ایک space آپ کو دینا پڑے گی یعنی کہ little bit آپ کو space لازمی دینا پڑے گی تو یہ اس طریقے سے ہمارا یہ code بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ ہمیں نہ تو باقی language کے اندر یہاں سے آپ کو bracket شروع کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ختم کرنا ہوتا ہے یا آپ نے bracket نہیں لگایا تو جو first line ہے اس ایک condition کے بعد وہ آپ کی run ہوگی اس condition کے اندر باقی نہیں ہوں گی اور اگر آپ bracket لگاتے ہیں تو وہ ساری ہوتی ہیں اب اس کے نیچے جتنی بھی آپ نے statement لکھتے جانا ہے ان کے شروع میں ایک space یعنی کہ اس کے equal لگاتے جانا ہے اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے نیچے مزید اور بھی ہم نے اسی کے under لگانی ہے اسی if condition کے under statement لگانی ہے تو وہ ہم کے سرکے سے لگائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم new line میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک space دیں گے تو ہماری یہ دونوں statement اس کے نیچے آگئی یعنی کہ یہ ہماری بلکل ٹھیک طریقہ کار ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں space ایک space زیادہ کر لیتا ہوں تو پھر یہاں پر آپ کو syntax error ملے گا وہ کس وجہ سے ملے گا کیونکہ آپ نے اس بلک سے آگے کر دیا ہے تو یہ اس if کے under نہیں آئے گا بلکہ یہ باہر ہو جائے گا یا یہ کسی اس کے نیچے آ جائے گا تو اس وجہ سے اس کے اندر error آپ کو شو ہوگا تو آپ نے ایک بلک جب لکھنا ہے کسی ایک statement کے اندر یا کسی loop کے اندر یا کسی function کے اندر تو آپ نے یہ same integration رکھنی ہے اس کی جو شروع کی space ہے start کی space ہے اس کو ایک بل رہنا تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ ان دونوں کو چاہے تو زیادہ space دے سکتے ہیں کام space دے سکتے ہیں تو آج کی کلاس ہماری تھی کہ syntax کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے python کے اندر تو امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند یہ تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتا ہے ناکس ویڈیو میں تابتے کے لئے اللہ حافظ